دوستو پاکستان افیرز کے حوالے سے ویڈیوز کچھ رکھیں گی پہلے بھی تو آئیے دیکھتے ہیں آج ویکی پیڈیا ایک بہترین سورس ہے اب اس کی کریڈیپیلٹی کیا ہے وہ ہوتی رہتی ہے لیکن اب یہ کافیت تک ہیلپ فل ہے ویکی پیڈیا تو ویکی پیڈیا سے ہیلپ لیتے ہیں مسلم پیڈیوز انڈیان سب کونٹیننٹ ایک چھوٹا سا اس پر ہرٹیکل تھا کافی ہیلپ فل ہے مسلم پیڈیوز کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ 712 اسوی میں جو سندھ اور ملتان کی جو کونکیسٹ ہوئی پہلی مرتبہ ہندوستان میں امیہ کیلپ فٹ یعنی اسلامی سلطنت جو اس وقت امیہ امیہ خلیفہ حکمران تھے تو انہوں نے جو انویجن کی وہ پہلی انویجن دی ہندوستان میں مسلمانوں کی اچھا اس کے بعد اس کے بعد جو غزنوی کے جو حملے تھے پنجاب پر یہ ہندوستان میں دوسرے مسلمان جو اپنے حملہ آور کہہ دیں یا حکمران کہہ دیں تو وہ ان کی آمد تھی ہندوستان میں اور غزنوی محمود غزنوی اور ان کے جو رفقہ تھے کہہ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد غوری زائے یعنی کہ غوری جو تھے اور اس کے بعد سلطان محمد غور گیارہ سو تیہتر سے لے کر بارہ سو چھے تک یہ ان کا دور بتا رہے ہیں سلطان محمد غوری کا تو یہ موسٹلی ویڈ لینگ دی فاؤنڈیشن آف مسلم رول ان نوردرن انڈیا کیا تھا کہ ہندوستان جو شمالی ہندوستان تھا جس طرف دہلی واقع ہے تو یہ موسٹلی مسلم رول جو تھا یہ زیادہ تر ہندوستان کے نارت میں ہی یہ رہا اب یہ دور کون سا بتا رہے ہیں فروم دلیٹ ٹویل سنچوری بھاروی صدی کے آخر میں اس کے بعد جو آنے والے ادوار تھے ان میں یہ دلی سلطنت دلی جو تھا یہ تخت جو گہا بنا اس کی وجہ سے کیونکہ یہاں سے کیپٹل یا کہہ دیں یا ایک ایساں یہ نظام بناتے تھے فیڈرل سسٹم ٹائپ پہ جس میں یہ پورے ہندوستان کو ایک حکمران کے ایمپرر کے زیرے حکومت لاتے تھے تو یہ غزنوی غوری اور مختلف یہاں پہ یہ حکمران آتے رہے اور آخر جو تھا وہ مغل سلطنت پہ تھا ٹھارہ سو ستہاون تک ٹھیک ہے تو سلطنت دلی ان کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ دلی کو اپنا مرکز بناتے تھے کلچر جو ہے وہ اور اسلام یہ دونوں چیزیں ہندوستان میں آتی رہیں اتنے عرصے میں کیونکہ یہ حکمران جو تھے یہ ایران اور افغانستان اور سنڈل ایشیا ان علاقوں سے ان کا تعلق تھا تو یہ اپنے ساتھ فارسی زبان اور کلچر بھی لائے اور مذہبی حساب سے یہ مسلمان تھے اور انگزیب جو تھا وہ اسلامی حکمرانوں میں جو ہے جس کی حکومت جو اسلام کے زیادہ قریب ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان سب میں وہ اور انگزیب کی حکومت تھی سولہ سو اٹھاون سے لے کر سترہ سو ساتھ تک یہ انچہ سال تھے اس نے فتحہ عالمگیری فتحہ عالمگیری کی نام سے کتاب بھی کمپائل کیا جس میں دینی مسائل اور میں اتفاق لانے کی کوشش کی گئی اور آج بھی یہ فتحہ عالمگیری جو ہے مختلف علماء اس کو ایک ریفرنس بک کی حیثیت سے مانتے ہیں اور متفق ہوتے ہیں اس پر چلیں اس کے علاوہ ساؤتھ انڈیا میں میسور میں ٹیپو سلطان یہ وہ سارے حکمران ہم کافی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ میسور کے حکمران تھے ٹیپو سلطان اور اس کے بعد شریعہ was used as the primary basis for legal system in ڈیلی سلطنت شریعت کو تھوڑا بہت جو یہ امپورٹنس دین حکمران ہوں نے ان میں فیروز شاہ توکلک اللہ علاو دن خلجی یہ بھی تھے ان کی دوسری اہمیت کیا تھی کہ انہوں نے یہ اتنے سٹرانگ رولرز تھے کہ انہوں نے منگول جو تھے ان کے حملوں کو بھی ناکام بنایا ہندوستان میں انٹر نہیں ہونے دیا اس کے بعد جہاں یہ مذہبی اپنا سوچ کو یا فیکٹر رکھنے والے قمران تھے اس کے بعد اکبر کا نام آتا ہے جو کہ سٹرانگ رولر تھے ہندوستان کے اور سیکلر بیسس پہ انہوں نے ہندوستان ان کو ہے وہ اپنا آگے لانے کی انہوں نے ایک بنیاد رکھی مذہب سے ہٹ کر ٹھیک ہے نا کلچر لنگویسٹ ایک ریلیجیس میں کب آف سب کون لن ان کی کوششیں رہی لگے انہوں نے ان دی اینڈ وہ جو ہے وہ اتنا پذیر نہیں پاس آگئی پذیر ہی اور بعد میں چلیں کوئی کلی دیکھتے ہیں اردو جو ہے وہ بھی انہی ادوار میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے فارسی کے آنے کے بعد وہاں کی جو علاقے زبانوں میں ان کے لفظ شامل ہوتے گئے اور وہ اردو بنتی گئی اور اسی طرح میوزک میں بھی کوالی جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپ ہوئی اور مذہب کون کون سے بتا رہی ہیں کہ سکھزم دین الہی یہ دیکھیں گے آپ اگر سکھزم کو دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ہندوزم اسلام دونوں کا جو وہ فلسفیز نظر آئیں گی جس طرح اردو اور ہندی سب لنگوستیکلی یہ مکسٹر ایک نئی زبان بنی تو یہ سکھزم اور دین الہی جو تھا وہ اکبر نے انٹریڈیوز کروایا تھا تو یہ چیزیں یہاں کے کلچر میں آتی گئیں اس کے علاوہ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ایوینجو لینڈ آف دی پیڑیڈ آف مسلم رول آف مورڈن انڈیا is mainly marked with the beginning of literature in 1857 اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تھی اس کے بعد جو مکمل طور پر بیٹش راج جو ہندوستان پر وہ قابض ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کے بعد مسلم رول جو ہے وہ manly ہیدر آباد اسٹیٹ جونہگر اسٹیٹ جمع کشمیر اسٹیٹ اور جو نوابوں اور راجاؤں کی حکومتیں تھی ان میں نظر آتا تھا آج کل کیا ہے سب کانٹینٹ میں برسغیر میں بنگلہ دیش شمال دیوز پاکستان یہ جو ہیں مجورٹی والے ممالک ہیں مسلم ممالک اور ہندوستان میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کی آبادی بھی ایک سو اسی میلین ہے ٹھیک ہے تھارہ کروڑ کے آس پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو یہ بھی ایک سب سے بڑی مسلم منورٹی ہے جو ہے دنیا میں بسنے والی ہندوستان میں جو بہت سے ممالک سے جو ہے اس کی آبادی اگر کمپیرٹیو لے دیکھی جائے تو زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اپنا پرسائز رٹیکل تھا انشاءاللہ دیگر اس میں ہم دیکھتے رہیں گے وکی پیڈیا سے ہیلپ لیتے رہیں گے